اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کچھ ایسی سیمپل ایکسرسائزز کی جو آپ کی نیک پین اور سروائکل پین کو کم کرتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ہونے والی سٹیفنس کو بھی کم کریں گی کیونکہ نیک پین اور سروائکل پین بہت زیادہ کامن ہیں پھر چاہے وہ سٹوڈنٹس ہوں یا آفیس گوئنگ کیونکہ آفیس گوئنگ زیادہ لیپٹوپ پہ کام کرتی ہیں اور آج کل ہم موبائل کو بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں جبکہ سٹوڈنٹس کا اگزام کے دنوں میں نیک پوسچر خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو نیک سٹیفنس کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کچھ سیمپل سی ایکسرسائزز اس کے لیے ہمیں چاہیے صرف ایک ہینکی کیونکہ ہینکی ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی کو کومنلی اویلیبل ہو سکتی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جب بھی ہم لانگ آرز تک لیپٹوپ یوز کرتے ہیں یا پھر ریڈنگ کرتے ہیں تو ہماری نیک میں سٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے نیک سٹیف ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگوں کو ہیڈک پرابلم بھی ہو جاتی ہیں ان سب پرابلمز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم آپ کو کچھ ایکسرسائزز بتائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے صرف ایک ہینکی اور ہینکی کو ٹرائنگلر شیب میں رول کر لینا ہے اور اس کے اس طرح سے لیئرز بنا لینی ہے کیونکہ ہمارے نیک مصر سٹیف ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پین سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایک ایسی سپورٹ چاہیے جو ہماری نیک کو سلولی موف کروا سکے تو اس کے لیے ہینکی سے اچھی ڈیوائز کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایزی لی اویلیبل بھی ہوتی ہے تو اس کو آپ نے اس طرح سے اپنی نیک پر پلیس کر لینا ہے ہینکی کے دونوں کارنرز کو اپنی لور ائر اینڈز کے بلکل پیررل لے جانا ہے اور اپنے تھم اور انڈیکس فنگرز سے ہولڈ کر لینا ہے اور اسے باہر کی طرف پش کر کے رکھ لینا ہے اس سے آپ کی نیک کو سپورٹ ملے گی اس کے بعد آہستہ آہستہ سے اپنی نیک کو اپورٹ موف کروائیں جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اور پہلی مومنٹ آپ نے پین فری رینج تک لے کر جانی ہے پین فل رینج کو ٹچ کرنے کے ساتھ ہی واپس آ جانا ہے اس طرح سے آپ نے اسے ٹین ٹائم روپیٹ کرنا ہے یہ ہماری نیک ایکسٹینشن کو کھولے گی اور ہمارا پوسچر بھی سیدھا کرے گی اور ہیڈک کو بھی ٹریٹ کرے گی اس کے بعد سیکنڈ ایکسسائز ہے نیک روٹیشن نیک روٹیشن بہت ہی امپورٹن مومنٹ ہے ہماری نیک کے لیے اور جب نیک سٹیف ہوتی ہے تو پیشنٹ یہ ایکسسائز پرفارم نہیں کر پاتا اور اسے اوپن کرنے کے لیے یہ ہینکی بہت ہی اچھا کام کرے گا اس کو پھر سے آپ نے نیک پر پہلے والی پوزیشن پر پلیس کر لینا ہے اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے ہینکی کے کورنرز کو اوپسٹ ڈائریکشن میں ہول کرنا ہے یعنی جس ڈائریکشن میں مومنٹ کروانی ہے اس ڈائریکشن والے ہینڈ کو اپر سائیڈ پر رکھنا ہے اور دوسرے کو لور سائیڈ پر جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اس کے بعد جب روٹیشن سٹارٹ کرنی ہے جیسا کہ اگر رائٹ سائیڈ روٹیشن کروانی ہے تو ہینکی سے اوپوزیٹ سائیڈ والی چک کو سلولی روٹیٹ کرنا ہے with the help of ہینکی اور اسے بھی آپ نے اسی لیول تک ٹچ کرنا ہے جہاں تک آپ پین فری ہیں پین کو ٹچ کرتے ساتھ ہی واپس آ جانا ہے اسی طرح سے سلو سلو رینج کو انکریز کرتے جائیں جہاں تک آپ کمفیٹیبل فیل کرتے ہیں اسی طرح سے دوسری سائیڈ کی روٹیشن بھی کروانی ہے ایک بات یاد رکھنی ہے جب بھی نیک روٹیشن کرواتے ہیں تو نیک کو پہلے روٹیٹ نہیں کرنا بلکہ ہینکی کی مدد سے نیک کو روٹیٹ کروانا ہے اس کے بعد آپ انشاءاللہ بہت ہی اچھا ریلیف فیل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ کتنی چلدی ایمپرویمنٹ آئی ہیں آپ کی نیک روٹیشن اور نیک ایکسٹینشن میں جن لوگوں کو نیک پرابلم پین اور سٹیفنس ہیں وہ یہ ایکسٹینشن ہینکی کی مدد سے ضرور ٹرائے کریں ہینکی کی جگہ آپ ٹال بھی یوز کر سکتے ہیں نیک پوسٹر کو امپروف کرنے اور نیک رینجز کو انکریز کرنے کے لیے یہ دونوں ہی ایکسٹینشن بہت زیادہ افیکٹیو ہیں اس کے علاوہ کچھ پیشن کو نیک پین یا سرویکل کی وجہ سے وٹیگوں ہوتا ہے چکر آتے ہیں یا وومیٹنگ فیل ہوتی ہے تو ایسے پیشنٹس کو اگر یہ ایکسٹینشن کرنے سے سمٹمز انکریز ہوتے ہیں تو اسے وہیں پر سٹاپ کر دیں اس ایکسٹینشن کو آوائیڈ کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اسے سبسکرائب کر دیں کمینٹ کیجئے کہ آپ نیکس ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں شکریہ اللہ حافظ